ہماری کائنات بہت بڑی ہے اسے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہماری سوچ سے کہی زیادہ چیزیں ہیں جنہیں ہم کبھی نہیں دیکھ پائیں گے انیسویں صدی میں لوگ ہماری ملکی و گلیکسی کو ہی پوری کائنات سمجھتے تھے لیکن بعد میں حبل نے ثابت کیا کہ ملکی و گلیکسی ہماری کائنات میں ریت کے ایک چھوٹے سے زرے کے برابر ہے اور ہماری کائنات کا سائس 93 بلین لائٹیئر ہے جس میں دو لاکھ کروڑ سے زیادہ کلیکسیس موجود ہیں جن میں اتنے سٹارز ہیں جتنے ہماری زمین پر ریت کے زرے نہیں ہیں اور ان سٹارز کے گرد اربو کھربو سیارے اوروڈ کرتے ہیں تو یہاں ایک سوال آتا ہے کیا ہم اللہ کی اتنی بڑی کائنات میں اکیلے ہیں یا کوئی ایسا سیارہ ہے یہاں پر ہم جیسے انسان رہتے ہوں سائنس دانوں کو کہنا ہے کہ ہماری اتنی بڑی کائنات میں اربو کھربو سیاروں میں سے زمینی واحد سیارہ نہیں ہو سکتی یہاں پر لائف موجود ہو ہماری زمین جیسے ایسے کئی سیارے ہیں یہاں پر لائف موجود ہے اور ہمیں صرف انہیں ڈھونڈنا ہے اسی لئے ناسا دنیا کے سب سے ایڈوانس ٹیلسکوپ کو لانچ کرنے جا رہی ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹیلسکوپ اتنا زیادہ ڈھونس ہے کہ اگر ہماری کائنات میں کہیں نہ کہیں لائف موجود ہے تو یہ اسے ڈھونڈ نکالے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس بات کا بھی پتہ لگائے گا کہ ہماری کائنات کیسے بنی اور اس کے علاوہ یہ کائنات کے ایسے رازوں سے پردہ اٹھائے گا جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور آخر یہ کیسے کام کرے گا یہ آپ جانوں گے آج کس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں 1990 میں حبل سپیس ٹیلسکوپ کو لانچ کیا گیا جس نے اتنی گلیکسز کو ڈھونڈا جن کے ہونے کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا اس کے ذریعے ہم نے کئی لاکھوں بلیک آلز، سٹارز، سیارے اور گلیکسز کو ڈھونڈا اس ٹیلسکوپ کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا کیا ہم اکیلے ہیں؟ کیا اتنی بڑی کائنات میں ہماری زمین جیسی کوئی اور زمین ہے؟ یہاں ہم جیسے انسان رہتے ہیں اور ہماری یہ کائنات کیسے بنی؟ ان سوالوں کے جواب کے لیے ہمیں نئے اور بہت اڈوانس ٹیلسکوپ چاہیے اور ایسا ہی اب تک کا سب سے اڈوانس ٹیلسکوپ ہمارے پاس ہے جس کا نام جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ ہے جس کے ذریعے ہم پہلے گلیکسی کا پتہ لگائیں گے اور ساتھ ہی ایسے سیارے ڈھونڈے گے یہاں پر پانی مجود ہو آج سے کئی سو سال پہلے جب لوگوں نے آسمان میں دیکھا تو انہیں لگا کہ ہر چیز ہماری زمین کے گرد گھوم رہی ہے ہم نے سورج کو مشرق سے نکلتے اور مگری میں گروپ ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے چاند کو آسمان سے گزرتے ہوئے دیکھا جس کی وجہ سے لوگوں کو لگا کہ ہم ان سبھی چیزوں کے پیچھ میں ہیں اور سبھی چیزیں ہمارے اردگرد گھومتی ہیں لیکن پھر 1472 میں کوپر نیکولس سامنے آئے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آسمان میں بہت سارے چیزیں ہمارے گرد گول گول نہیں گھومتی بلکہ وہ اپنے اوربٹ میں گھومتی ہیں لیکن کوپر نیکولس اس بات کو ثابت نہیں کر پائے اس کے بعد 1609 میں اٹلی کے ایک سائنسان نے ایک ایسی چیز کے بارے میں سنا چاند کو گول مانا جاتا تھا لیکن انہوں نے پہلی بار دیکھا کہ چاند بلکل گول نہیں ہے اس پر پہاڑ ہیں گڑے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے جوپیٹر کو دیکھا جو واقعی میں ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے جوپیٹر کو ڈھونڈا تھا اس کے گرد انہوں نے چار چیزوں کو چمکتے ہوئے دیکھا اور انہیں سٹار مان لیا اگلے دن انہوں نے پھر سے دیکھا تو وہاں صرف تین روشنیاں دکھائی دے رہی تھی اور ان کی جگہ بدل گئی تھی اگلی رات پھر ان کی جگہ بدل گی یہ سلسلہ مسلدل چلتا رہا اور تب انہیں لگا کہ وہ سٹارس نہیں تھے بلکہ وہ جوپیٹر کا چکا لگاتے ہوئے چاند تھے اگر زمین کے گرد ہرچس گھومتی ہے تو انہیں بھی زمین کے گرد گھومنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں تھا اور انہیں حساس ہوا کہ پچھلے زمانے کے لوگ غلط تھے بسکوپر نکولو صحیح تھے پوری دنیا اس حقیقت کو مان گئی کہ ہماری زمین سورج کے گرد اوربٹ کرتی ہے اس وقت ٹیلیسکوپ کی ایجاد نے پوری دنیا ہی بدل دی اور آج کا ویب سپیس ٹیلیسکوپ ہبر سپیس ٹیلیسکوپ سے سو گنا زیادہ طاقتور ہے گلیلیو کا ٹیلیسکوپ انسانی آنکھ سے سو گنا زیادہ لائٹ کو کٹھی کرتا ہے اور یہ سپیس ٹیلیسکوپ انسانی آنکھوں سے دس لاکھ اونا زیادہ لائٹ کو کٹھی کرے گا لائٹ اکٹھی کرنے کے لیے اس ٹیلیسکوپ میں گلیلیو ٹیلیسکوپ کا نہیں بلکہ آئیزیک نیوٹن کی ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا ہے جسے ریفلیکٹر کہتے ہیں نیوٹن نے کہا کہ اگر ٹیلیسکوپ میں لینز کی بجائے شیشے کا استعمال کیا جائے تو سب ہی وییولیند اس میں آسانی سے ریفلیکٹ ہوں گی جسے کسی بھی دور والی چیز پر آسانی سے فاکس کیا جائے گا اور دنیا کی سب سے ایڈوانس ٹیلیسکوپ میں بھی اس ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا ہے اس کا گلیس اتنا طاقتور ہے جسے ہم اربعہ کلومیٹر دور مومبتی جتنی روشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا گلیس اتنا بڑا ہے جسے آٹھ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ ہم اسے سپیس میں کھول سکیں اس بہت پڑے گلیس کا مقصد سپیس میں بہت دھندری چیزوں کو دیکھنا ہے اور ساتھ ہی پہلی بننے والے گلیکسی کو دیکھنا ہے جسے ہمیں کائنات کی ایج کے بارے میں پتا چلے گا اور ساتھ یہ بھی پتا چلے گا کہ ہماری کائنات کیسے بنی آٹھ سے سو سال پہلے آٹھ فوڈ کا شیشہ بنانا بہت مشکل کام تھا انیس سو آٹھ میں آٹھ سو کانچ کی بوتلوں سے سو انچ کا بہت پڑا شیشہ بنایا گیا اس شیشے میں بہت سارے ببست تھے لیکن پھر بھی اسے کیلیفورنیا بھیج دیا گیا جسے ایک اوبزرویٹری میں لگایا گیا جسے پورا ایک سیٹی دیکھا جا سکتا تھا وہ شیشہ اتنا اچھا ثابت ہوا جس نے کائنات کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہی بدل دیا اس وقت لوگ ملکی و گلیکسی کو ہی پوری کائنات سمجھتے تھے لیکن مسٹر حبل نے اس ٹیلسکوپ سے ایک سٹار کو دیکھا جو ہر مہینے اپنی چموں کو تبدیل کر رہا تھا اس کی روشنی باقی سٹار کے نسبت بہت زیادہ دیم ہو رہی تھی اور اسی دیم روشنی کی وجہ سے سائنس دان سٹار کے ڈسٹنس کا پتہ لگا پاتے ہیں اور اسی سٹار کی روشنی کی وجہ سے حبل نے پتہ لگایا کہ یہ سٹار ملکی و گلیکسی کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ سٹار اس گلیکسی سے باہر انڈرومیڈا میں مجود ہے یعنی ہماری گلیکسی سے باہر بھی کائنات تھی اور حبل نے اس ٹیلسکوپ سے ثابت کیا کہ ہماری گلیکسی سے باہر بھی یونیورس ہے وہ بھی صرف وہ سٹار کی روشنی کی مدد سے اور اسی طرح ہم نے پہلی بننے والے گلیکسی سے نکلنے والی روشنی کو ویب سپیس ٹیلسکوپ سے دیکھنا ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہماری یہ کائنات کیسے بنی اس کے لیے ہمیں تیرہ آرب سال پیچھے جانا ہوگا یعنی یہ سپیس ٹیلسکوپ ٹائم مشین کی طرح کام کرے گا جب کائنات میں کوئی چیز بنتی ہے تو اسے ایک لائٹ نکلتی ہے جو سپیس میں ٹریول کرتی ہے یہ لائٹ سپیس میں جتنی دیر تک ٹریول کرے گی وہ ریڈ ہوتی جائے گی اور ریڈ ہوتے ہوتے مدم ہو جائے گی اور اس کے بعد الٹرا والیٹ لائٹ میں تبدیل ہو جائے گی جسے ہبل سپیس ٹیلسکوپ اور کوئی دوسرا سپیس ٹیلسکوپ نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ ہبل سپیس ٹیلسکوپ ہماری آنکھوں کی طرح ہی وہ چیزیں دیکھ پائے گا جس کے سامنے ہوں گی مدم اور الٹرا والیٹ روشنی کو ہبل نہیں دیکھ پاتا لیکن جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ ہر طرح کی روشنی کو دیکھ پائے گا روشنی چاہے جتنی بھی ریڈ ہو جائے یہ آسانی سے دیکھ لے گا جیسے جیسے ہم سپیس میں اور گہرائی میں دیکھیں گے ہمیں اور کم گلیکسی نظر آئیں گی 4.5 عرب سال پہلے ہمیں زیادہ گلیکسی نظر آئیں گی 9 عرب سال پہلے اور کم اور 12 عرب سال پہلے اور کم نظر آئیں گی ایسا نہیں ہے کہ گلیکسی ختم ہو رہی ہیں جیسے جیسے کائنات پھیل رہی ہے یہ گلیکسی ہم سے اتنی ہی دور جا رہی ہیں اور ایک پائنٹ پر یہ ہم سے اتنی دور چلی جائیں گی جنہیں ہم کبھی بھی نہیں دیکھ پائیں گے اور ان سے نکلنے والے لائٹ سپیس میں 8 عرب سالوں تک ٹریول کرنے کے بعد ریڈ ہو جائے گی جنہیں ہبل نہیں دیکھ پاتا ہبل سپیس ٹیلیسکوپ سے ہم نے بہت دور تک دیکھا لیکن ہم پہلے گلیکسی کی سٹڈی نہیں کر پائے جسے ہمیں ہماری کائنات کی فارمیشن کے بارے میں پتا چل سکے لیکن اس گلیکسی سے نکلنے والی لائٹ سپیس میں مجود ہے اور سپیس میں ٹریول کرتے کرتے الٹرا والٹ میں تبدیل ہو گئی جنہیں صرف اور صرف ویب سپیس ٹیلیسکوپ سے دیکھا جائے گا اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ سپیس ٹیلیسکوپ زمین کے آر بٹ میں نہیں بلکہ زمین سے ایک لاکھ میل دور لنگوچی پانٹ پر لانچ کیا جائے گا لنگوچی پانٹ وہ پزیشن ہے جو زمین اور سورج کے درمیان مجود ہے یعنی اس جگہ پر زمین اور سورج کی گرائیوٹی ایک بیلنس میں ہے اس پانٹ پر آئے کر نہ تو اس ٹیلیسکوپ کو زمین اور سورج کی گرائیوٹیشن اور فورس کی وجہ سے کھینچے جانے کا خطرہ ہے اور نہ ہی ان دونوں کی گرائیوٹی کی وجہ سے سپیس میں اسے دور پھینکے جانے کا خطرہ ہے یہاں میں آپ کا بتا دوں زمین سے ایک لاکھ میل دور ہونے کی وجہ سے اس ٹیلیسکوپ کو سورج کی گرمی سے خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے اس میں ملٹی لیئر سن شیلڈ لگائی گئی ہیں جو بیس میٹر لمبی ہیں اور سات میٹر چوڑی ہیں جو کیپٹن پولی مارد فلم کی پانچ بہت پتلی لیئر سے مل کر بنی ہیں اس شیلڈ کا کام بھی سپیس ٹیلیسکوپ کے میرر اور اس میں لگے انسٹرومنٹس کو سورج کی روشنی سے بچانا ہے اس کا دوسرا سب سے بڑا مقصد ہماری زمین جیسے سیارے کو ڈوننا ہے آج تک 4600 ایکسو پلانٹ کو ڈوندا گیا ہے جن میں تیس ایسے سیارے ہیں جو اپنے سٹار کی ہیبی ٹیبل زون میں آتے ہیں یہاں پر پانے مجود ہو سکتا ہے کسی سیارے کو فائنڈ کرنا آسان ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے یہ جاننا بہت مشکل ہے لیکن یہ سپیس ٹیلیسکوپ اتنا پاورفل ہے کہ یہ لاکھوں لائٹ یا دوسر سیارے کے اندر بھی دیکھ سکے گا کہ آخر اس سیارے کا ایٹموسفیر کیسا ہے یہاں کون کون سی گیسز پائی جاتی ہیں اور کیا وہاں پر لائف مجود ہے سائنس دانوں کو دعویٰ ہے کہ اگر ہماری کائنات میں کہیں نہ کہیں لائف مجود ہوئی تو یہ ٹیلیسکوپ اسے ڈھونڈ نکالے گا نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری کائنات میں کسی دوسرے سیارے پر لائف مجود ہے اگر ہے تو کیا یہ ٹیلیسکوپ اسے ڈھونڈ پائے گا اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو لائک ضرور کریں اور اگر آپ اللہ کی اس عظیم کائنات کے بارے میں ہر انسان کو بتانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے بارے میں جان کر اللہ اکبر کہہ سکے جس کا سواب آپ کو بھی ملے گا اور اگر آپ سپیس کے ایسی ہی میزنگ ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکراب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں اپنا بہت سارا کھیار رکھیں اللہ حافظ